اسلام علیکم سٹوڈنٹ آج ہم نے سامر پیک کلاس سکس میں سے باقی کی ہم نے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے ڈیوائیڈ کس پر کرنا ہے ڈیوائیڈ 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 کرنا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے ڈیوائیڈ 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 ڈیوائی گے تو 2 اوپر 8 نیچے 7 تو 7 جب 8 میں سے جائیں گے تو 1 آ جائے گا کیا کرنا ہے کہ اس کو 360 کے ساتھ 120 کو ڈیوائیڈ کرنا ہے تو یہاں پر آ جائے گا 360 اب 360 جو ہے وہ پورا پورا کس پر ڈیوائیڈ ہو رہا ہے 120 کو ہم 3 پر ملٹیپلائے کرتے ہیں 30000 اور 32006 31003 تو یہ پورا پورا اس پر ڈیوائیڈ ہو رہا ہے 3 پر تو 3 ہمارا کہاں پر اوپر آ جائے گا یہاں پر آ گیا 360 تو ہمارے پاس جو اس کا اس کی لیندھ آئی ہے وہ کیا ہے این is equal to 120 یہ ہمارا آنسر آ گیا اب نیچے ہمارے پاس جو question ہے وہ کیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ which of the following pairs of numbers are co prime تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے 13 and 64 تو یہاں first question کو میں solve کرنے لگا ہوں تو کیا ہے کہ یہ ہمارا اس کے کون کون سے پیئر بن رہے ہیں پہلا پیئر ہمارا کون سا بن رہا ہے 13 کے بعد 17 اس کے بعد 19 اس کے بعد 23 اس کے بعد 29 اس کے اس کے بعد 37 اس کے بعد 37 اس کے بعد 43 اس کے بعد 47 اس کے بعد 51 اور اور last پہ 53 یہ اس کے کو پرائیم بنیں گے پہلے question کے تو second question ہمارے پاس جو ہے اس کے کون کون سے بن رہے ہیں 31 ایک اس کے ایک ہی 31 آئے گا تو یہ ہمارا آنسر یہ ہی آگیا یہ اوپر والے کے کو پرائیمز ہیں اور یہ نیچے والے کا ایک ہی 31 کو پرائیمز آئے گا تو next question جو ہے ہمارے پاس وہ ہے state which of the following numbers are divisible by 9 اور 11 تو سب سے پہلے میں پہلا question solve کر رہا ہوں یہاں پر ہے ہمارے پاس 36 55 ڈیوائیڈ کرنا ہے ہم نے اس کو 9 پر تو یہ کیس پر پورا پورا ڈیوائیڈ ہوگا 940 36 یہاں پر آگے 36 یہ 0 اوپر سے ہم نے کیا لے کے آنا ہے نیچے 5 لے کے آنا ہے جب ہم 5 نیچے لے کے آئیں گے تو کیا ہے کہ یہ چھوٹا ڈیجٹ ہے اس لیے ہم کیا کریں گے اوپر ایک 0 لگائیں گے اور ایک اور ڈیجٹ جب نیچے لے کے آئیں گے تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا 55 بن جائے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے کہ اس پر 9 6000 54 تو یہاں جب ہم اس کو مائنس کریں گے تو ہمارے پاس آنسر کیا آئے گا 1 آئے گا تو یہ ہو گیا 9 کے ساتھ ہم نے یہ پہلا question کی ہے اب جو second ہے وہ کیا ہے 10 30 81 divided by 11 اب یہ ہے کہ یہاں پر چھوٹا ڈیجٹ ہے 10 ہے تو ہم نے 103 پر پورا پورا اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے تو 11 9999 اور 11 10 زیادہ ہو جاتا ہے تو 9000 ہی ہم کریں گے تو یہاں پر کیا آ جائے گا 99 مائنس کریں گے جب ہم اس کو مائنس کریں گے تو ہمارے پاس کیا بچ جائے گا یہاں سے 10 10 سے یہاں پر 13 13 میں سے 9 گیا تو یہاں پر ہمارے پاس 4 آ جائے گا اب کیا ہے کہ اوپر سے ہم نے لے کے آنا ہے نیچے 0 کو تو یہاں پر بن گیا 40 40 پر ہم نے پورا پورا ڈیوائیڈ کرنا ہے تو 11 3 زیادہ 33 تو 40 میں سے 33 کو مائنس کریں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا 7 آ جائے گا اب یہ ہے کہ اوپر سے ہم نے نیچے ایک اور ڈیجٹ لے کے آنا ہے تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا 78 اب ہم نے اس کا ٹیبل 11 کا ٹیبل کہاں تک پڑھنا ہے کہ 78 آ جائے یا 78 سے چھوٹا آ جائے تو 11 کا ہم ٹیبل پڑھیں گے 7 تک 7 تک جب پڑھیں گے تو کیا بن جائے گا 77 11 7 0 77 تو یہاں پر کیا آ گیا 1 آ گیا اب یہ 1 ہے اوپر سے ہم نے ایک اور 1 جو ہے نیچے لے کے آنا ہے تو ہمارے پاس کیا بن گیا 11 بن گیا 11 1 0 11 تو یہ ہمارے پاس 11 پورا پورا ڈیوائیڈ ہو گیا تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو یہ قویسٹن سمجھا گئے ہوں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ